بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام اہم اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر انیس ہے جس کا عنوان ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ تو پچھلے سبق میں ہم نے حصہ دوم پڑا تھا آج کے سبق میں اسی تسلسل سے ہم چلیں گے اور حصہ سوم پڑیں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا جائزہ لیا تھا اور ان کے کچھ تفکرات کچھ خیالات جو انہوں نے معاش کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے بیان کی ہیں ان میں سے ایک قیمت عادل کی وضاحت ہم نے پڑا تسعیر کے جو انہوں نے وضاحت کی ہے اس کے اوپر ہم نے تفصیلات پیش کی تھی حق ملکیت پر روشنی ڈالنا یعنی حق ملکیت کی انہوں نے وضاحت کی ہے مالداری کو انہوں نے فقر پر ترجیح دی ہے اور انہوں نے بتلائے ہے کہ مالدار ہونا ایک لازمی چیز ہے اور اس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ قاد الفقر اینکونا کفرن کہ اگر مالداری نہیں ہوگی تو بہت سے نقصان ہوں گے دینی ایمانی لحاظ سے بھی اور مادی اور دنیاوی لحاظ سے بھی تو اس لیے انہوں نے مالداری کو فقر پر ترجیح دی ہے سول سے متعلق جو ان کے خیالات تھے ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ذر سے متعلق جو خیالات تھے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں اور کاروبار کی جو انہوں نے دیگر صورتیں مزاربہ مشارکہ وغیرہ کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہم نے کیا ہے ایسی مزاریات کی وضاحت جو کی ہے انہوں نے اس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور اقتعا کی جو انہوں نے وضاحت کی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلات بیان کر چکے ہیں کہ اقتعا کا فائدہ کیا ہے ریاست کو تو انہوں نے بتلایا کہ اقتعا کا فائدہ یہ ہے کہ جب نقد تنخواہ دینے کی طاقت ریاست کے پاس نہ رہے تو تب اس کا فائدہ ظاہر تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم امام ابن تیمیر رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا جائزہ لیں گے تو چلیں ان کے معاشی افکار میں سب سے پہلی فکر آج کے سبق میں جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داری یعنی اسلامی ریاست جو قائم ہوگی اقتدار میں جو لوگ ہوں گے ان کی معاشی ذمہ داریاں کیا ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے ایک تمہیدی گفتگو کی ہے اور جس میں بتلایا ہے کہ جو اقتدار ہے جو امامت ہے جو خلافت ہے یہ ایک لازمی چیز ہے انارکی نہیں ہونی چاہیے ملک میں اقتدار کو امامت اور خلافت کو انہوں نے انارکی ترجیح دی ہے اور انہوں نے سلطان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے ہر معاملے میں ملکی نظم و ضبط میں ملکی معاشی انتظام میں دیگر انتظامات میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا فرما بردار رہے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہ جائے تو اسی حوالے سے معاشی جو نظم و ضبط ہے معاشی جو ذمہ داریاں ہیں عوام کی وہ ریاست پر قائم ہوتی ہیں وہ خلیفہ پر قائم ہوتی ہیں خلیفہ اپنے وسیع اختیارات کو اشتیمال تو کر سکتا ہے لیکن امام ابن تیمیر رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اتنے وسیع اختیارات ہونے کے باوجود وہ مطلق العنان نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوپی گئی امانت کو پورا کر رہا ہے اور اپنے ان اختیارات کو اللہ تعالیٰ اور شریعت کے مطابق رکھے اللہ تعالیٰ اور شریعت کے پابند رکھے اس کے خلاف نہ جائے تو معاشی ذمہ داریاں جو شریعت نے امامت پر خلافت پر ریاست پر عائد کی ہیں ان تمام معاشی ذمہ داریوں کا اسلامی ریاست جو ہے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے طریقہ اس سے لالی اپنایا ہے کہ انہوں نے بتلایا ہے کہ جو ریاست ہے اس کا سب سے بڑا مقصد امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر ہے لہٰذا امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ کسی بھی اچھے کام کا حکم کرنا تو لہٰذا سماجی اور معاشی جو امور ہیں ان میں ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ امام کی صحیح رہنمائی کرے صحیح معاشی امور کا انہیں حکم دے نہیں آن المنکر کا مطلب جہاں پر یہ ہے کہ برائی سے روکنا وہاں پر جو غلط امور ہیں معاش کے سود ہے رشوت ہے اس طرح کے جو دیگر امور ہیں ان سے منع کرنا یہ امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر سے انہوں نے استدلال کیا ہے تو یہ ایک ریاست کا معاشی فرض بھی ہے کہ وہ معاش کی صحیح رہنمائی کرے ایسے ہی انہوں نے ایک اور معاشی ذمہ داری یہ بیان کی ہے اور طریقہ استدلال ان کا دیکھیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو شریعت اسلامیہ میں فرد کو آزادی حاصل ہے اور فرد کو بڑی اہمیت دیئے اسلامی معاشرہ میں لیکن اسلامی معاشرہ میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ فرد ایسے امور میں مبتلا ہے جس سے اجتماعی نقصان ہو رہا ہے یہ اجتماعی نقصان ہونے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر ریاست جو ہے اس فرد پر پابندی بھی لگا سکتی ہے مثلا معاشی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ بازار میں خرید و فروغ کی تجارت کی عام اجازت ہے ہر کسی کو لیکن اگر کوئی غلط طریقے سے یا قیمتیں بڑھا کر چیزوں کو مہنگے داموں بیچ رہا ہے تو پھر ریاست کا یہ معاشی فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر پابندی لگائے کدھگن لگائے اس کو منع کرے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے یا کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے جس سے معاشی نقصان ہو سکتے ہیں تو پھر شریعت کا شریعت اسلامی جو ریاست ہے اس کا یہ ذمہ ہے معاشی ذمہ ہے کہ وہ اس شخص کو روکے ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نظام حسبہ اور الحسبہ وغیرہ کے جو ادارے ہیں ان پر بھی کافی وضاحت کی ہے ان پر بھی روشنی ڈالی ہے اور یہ جو الحسبہ کا ادارہ ہے اس کے ذریعے اسلامی حکومتیں لوگوں کے معاشی لوگوں کے جو سماجی معاملات ہیں ان پر نگرانی کرتی ہیں اور لوگوں پر جو ہے پابندیاں لگاتی ہیں لوگوں کے درمیان میں دخل اندازی کرتی ہیں تو یہ الحسبہ کا ادارہ ہی ہے تو الحسبہ کے اوپر بھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے روشنی ڈالی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ضروریات زندگی جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا سنت کی اور تجارت کی اجازت دینا اور ان کی نگرانی کرنا اس طرح وزن کی نگرانی کرنا بازار میں ناب طول کے جو پیمانے ہیں ان کی جانج پر طالت کرنا ان کی نگرانی کرنا ایسی پیداوار کے میار کا جائزہ لینا زخیرہ اندوزی وغیرہ پر نگا رکھنا ان کی نگرانی کرنا دجل وفریب دھوکہ سود کمار اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پر نگرانی کرنا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسلامی ریاست کی اسلامی حکومت کی اہم ذمہ داری ہے اور وہ اپنے کاریندے چھوڑے تاکہ بزار میں ان سمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور جو ان معاملات میں پکڑا جائے تو اس کو سزا بھی دی جانی چاہیے جو کہ شریعت اسلامی کی طرف سے مقرر کی گئی ہے تو یہ الحسبہ کا جو ادارہ ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معاشی خدمت یہ کیے بھی ہے کہ اس دور کے جو نجائز ذرائع آمدنی تھے ان پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تنقید کی ہے چونکہ ان کے زمانے میں جو حکام تھے انہوں نے بہت سے غیر شریع ذرائع آمدنی ایجاد کر لیے تھے اور جو مالی انتظامات تھے وہ خراب ہو کے رہ گئے تھے جہاں مال کی ضرورت تھی وہاں وہ پہنچتا نہیں تھا جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا تھا شاہی محل میں جو مال کا بہت بڑا حصہ خرچ کیا جا رہا ہوتا تھا اور جو مستحق نہیں ہوتے تھے لوگ ان کو دے دیا جاتا تھا اور جو مستحق ہوتے تھے ان کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی تو اس طرح یہ غیر عادلانہ اور غلط نظام اور ایک ذرائع آمدنی کے جو نجائز طریقے ہیں یہ اس وقت رواج پا گئے تھے تو ان پر علامہ ابن تحمیر رحمہ مولان نے سخت تنقید کی ہے ایسے امام ابن تحمیر رحمہ مولان نے ٹیکس کی اہمیت کی وضاحت کی ہے اور حکام نے جو چند لوگوں کو ٹیکس سے مستثنہ قرار دے دیا تھا اس زمانے میں یہ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو انہوں نے اس پر بھی تنقید کی اور بطلہ ہے کہ چند لوگوں کو ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنہ قرار دینے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کا بوجھ دوسروں پر پڑے گا جب دوسروں پر پڑے گا تو یہ غیر منصفہ نہ تقسیم ہے کہ بھئی دوسرے کا بوجھ دوسرا کیوں اٹھا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے تو ظاہر حکومت کا کاروبار تو چلنا ہے وہ کس طریقے سے چلے گا وہ ٹیکس سے چلے گا تو وہ ٹیکس دے نہیں رہے جن کو مستثنہ قرار دے دیا تو ان کا بہت ظاہر ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ہیں ان پر پڑے گا تو اس پر بھی امام ابن تیمیر رحمہ مولا نے سخت تنقید کی ہے اور حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر وہ برابر کے ٹیکس جاری کرے کسی کو مستثنہ قرار نہ دے ایسے امام ابن تیمیر رحمہ مولا نے ذرائع آمدنی کی بھی تقسیم کی ہے اور تین اقسام جو حکومت کے ہوتے ہیں تقسیم کیا ہے ایسے مالیات آمہ کے حوالے سے مالیات آمہ کی کیا حیثیت تھی یعنی بیت المال کہہ لیں بیت المال کی ان کے زمانے میں کیا حیثیت تھی اور انہوں نے کیا اس کے بارے میں اپنی رائے دی ہے یہ جو مالیات آمہ ہے یہ ذمہ دار لوگوں اور حکام لوگوں کے ہاتھوں میں عوام کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور اس امانت کو وہ اپنے مفاد میں خرچ نہیں کر سکتے بلکہ عوام کے مفاد میں ہی اور اللہ تعالیٰ کی احکام کی روشنی میں ہی خرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ اس کو خرچ البتہ عوام کے فلا کے جو کام ہیں ان کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی کے لحاظ سے جس کی اہمیت زیادہ اس کو پہلے درجہ بندی کے اعتبار سے اس کو کریں اور اس کو پر خرچ کرتے رہیں تو انہوں نے درجہ بندی بھی کی ہے جو خاص خاص کام عوام کے جیسے علاج ہے اس پر خرچ کیا جانا چاہیے چونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے زندگی نہیں ہے موت ہوگئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے فقر و فاقہ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حکام کو اس چیز پر محنت کرنی چاہیے پھر سردوں کی حفاظت ہے کہ اگر ملکی نہیں رہے گا تو معاش اور عوام اور ساری چیز کہاں سے رہے گی تو سردوں کی حفاظت کی جانی چاہیے جہاد کی تیاری پر خرچ کیا جانا چاہیے داخلی جو امن و امان ہے داخل اسلامتی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے سرکاری ملازمین کی وظیفے ان کی تنخواہیں وقیرہ تعلیم و تربیت اور عوامی جو ضروریات ہیں جیسے سڑکیں پول نہریں وغیرہ اور سفروں کے لیے جو مہمان خانے بنائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں پھر آخری درجہ میں آتی ہیں تو پہلے علاج ہے فقر و فتح پہلے ان چیزوں پر خرچ کیا جائے گا تو یہ کچھ ان کے نظریات ہیں جو آخری دو اسباق میں ہم بیان کر چکے ہیں تو معاشی جو افکار امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے وہ ہم نے مختصرا ذکر کیے ہیں ہا البتہ آپ تفصیل سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے کتب کا متعلیہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاص نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور ان کے معاشی افکار میں اسلام ریاست کی معاشی ذمہ داری کے حوالے سے ہم نے تفسیر کیا الحسبہ کے فرائز کی وضاحت عامدنی کی اقسام جو انہوں نے کی ہیں کہ ذرائع عامدنی حکومت کی کون کون سے ہیں ان کی تین قسمیں بیان کی ہیں اور مالیت عام یعنی بیت المال وغیرہ کی کیا حیثیت ہے تو بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی حکام کے پاس امانت ہے تو امانت کو یہ ان کے کہے کے مطابق اور ان کے مفاد میں خرچ کر سکتے ہیں اپنے طور پر کہیں بھی خرچ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے جو حکامات ہیں بیت المال کے حوالے سے ان کی روشنی میں اور عوام کی فلاہ میں صرف مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال جو پیچھے سبق میں بھی ہم نے دیکھا تھا اب الحمدللہ پورا ہو گیا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار بیان کریں تو پیچھے سبق میں بھی اور آج کے سبق میں بھی ان کے معاشی افکار کا تذکرہ ہم نے کیا ہے ایسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور ان کے معاشی افکار کی بھی مکمل ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں سوال مکمل ہو گئے تو اگلے سبق سبق نمبر بیس میں انشاءاللہ ہم اسی تختیب سے آگے چلیں گے اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ لیں گے جزاکم اللہ خیر السلام و رحمت اللہ و برکاتو اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حمی و ناصی رو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترکیہ نصیب فرمائے